السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو رمضان المبارک کے مہینے میں ہمارے بہت سے بھائی روزہ نہیں رکھتے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے مجبوری ہے اس لیے ہم روزہ نہیں رکھتے جیسا کہ مزدور آدمی ہے وہ سمجھتا ہے بھائی دن بھر مزدوری کرتا ہوں جو ہے تسلہ میرے سر پہ رہتا ہے دھوک کی تپش ہے یہ اسی طرح سے فیکٹری میں کام کرنے والا ہے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو زرہ زرہ سا بہانہ لے کر کے روزہ کو چھوڑ دیتے ہیں دوستو ایسے آدمی آٹھ ہیں جن کو شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے وہ آٹھ آدمی کون کون ہیں آپ پہلے انہیں سنیں تو اس کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ ان آٹھ آدمیوں میں سے ہیں یا نہیں ہیں تو دوستو اس میں سب سے پہلا آدمی بتایا کہ بیمار آدمی اگر بیمار آدمی ہے اور صحیح مسلمان ڈاکٹر نے اسے بتایا کہ اگر آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کو بھوکا رہنے کی وجہ سے آپ کی بیماری بڑھ سکتی ہے آپ کی بیماری بڑھ جائے گی آپ کی جان کو خطرہ ہو جائے گا اس لئے آپ روزہ نہ رکھیں وہ مسلمان ڈاکٹر ہے صحیح ڈاکٹر نے دیندار ڈاکٹر نے آپ کو بتایا ہے تو دوستو شریعت نے اجازت دی ہے ایسے آدمی کو کہ وہ روزہ نہ رکھے جب وہ صحت مند ہو جائے صحیح ہو جائے اس کے بعد اس کی قضاء کر لیں تو یہ نمبر ایک اسی طرح سے نمبر دو حاملہ عورت جو عورت حاملہ ہے پریگنیٹ ہے تو اسے شریعت نے اجازت دی ہے جسے ڈاکٹر نے یہ بول رہی ہو کہ اگر آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کے بھوکا رہنے کی وجہ سے بچے کو غیزہ نہیں مل پائے گی تو بچے کی جان کو خطرہ ہے اس لئے آپ روزہ نہ رکھیں تو حاملہ عورت کو ایسی عورت کو بھی شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے بعد میں اس کی قضاء کر لیں اسی طرح سے تیسرا آدمی ہے دودھ پلانے والی عورتیں پہلے زمانے کے اندر ایسی عورتیں ہوتی تھی جو دودھ پلانے والی ہوتی تھی بچوں کو جیسے اس دور میں بھینسوں کو پال پہ دیا جاتا ہے پہلے زمانے میں جو شہر کے مالدار لوگ ہوتے تھے وہ اپنے بچوں کو گاؤں دیہات میں عورتوں کو دے دیتے تھے پالنے کے لئے تو وہ وہاں پلتے بڑھتے تھے تو وہ انہیں دودھ پلاتی تھی اور اس کے بدلے میں کچھ معاوضہ وغیرہ لیتی تھی تو دوستو اس زمانے میں ایسا نہیں ہے یا بہت سے عورتیں ایسی ہیں کہ اگر وہ روزہ رکھتی ہے تو دودھ نہیں اترتا پھر بچہ جو ہے بھوکا رہتا ہے جس کی وجہ سے بچے کی جان کو خطرہ ہے تو ایسی مجبوری کی حالت میں وہ عورتیں روزہ نہیں رکھ سکتی ہاں بعد میں اس کی قضاء کرنی پڑے گی اسی طرح سے چوتھی عورت ہے حیز و نفاس والی عورتیں حیز جو ہر مہینے عورت کو خون آتا ہے جسے معاواری بولتے ہیں پریڈ بولتے ہیں ہر مہینے جو اسے آتا ہے اس حالت میں وہ روزہ نہیں رکھ سکتی کیونکہ دوستو بیمہ ناپاکی کی حالت میں روزہ رکھنا جو ہے جائز نہیں ہے یہ جو میں نے اوپر آدمی بتائے ہیں بیمار آدمی ہیں حاملہ عورت ہے دودھ پلانی والی عورت ہے انہیں شریعت نے اجازت دی ہے کہ یہ روزہ نہ رکھیں لیکن اگر یہ روزہ رکھ لیں تو ان کا روزہ ہو جائے گا لیکن حیز اور نفاس والی جو عورتیں ہیں جسے ہر مہینے مہواری پریڈ جسے آتا ہے اور وہ رمضان المبارک کے مہینے میں آ گیا تو اسے روزہ نہیں رکھنا اگر وہ رکھ بھی لے تو اس کا روزہ نہیں ہوگا کیونکہ ناپاکی کی حالت میں روزہ نہیں ہوتا یہ تو حیز کی بات ہوگئی نفاس یعنی عورت کو بچہ پیدا ہونے کے بعد میں جو خون آتا ہے جب تک ناپاکی کی حالت رہتی ہے اسے نفاس کہتے ہیں تو اس حالت میں بھی روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے اگر وہ روزہ رکھے گی بھی تو روزہ اس کا نہیں ہوگا اسے ان روزوں کی قضاء جو ہے بعد میں کرنی ہے بہت سے عورتیں سمجھتی ہیں کہ پیریڈ کی حالت میں جیسے روزے معاف ہیں رکھنے کی اجازت نہیں ہے تو وہ سمجھتی ہے کہ بعد میں ان کی قضاء نہیں کرنی جیسا کہ نماز کے بارے میں ان کے لئے مسئلہ ہے کہ بھائی نماز ان کے لئے معاف ہے لیکن روزہ جو ہے صرف رکھنے کی اجازت نہیں ہے بعد میں اس کی قضاء کرنی پڑے گی ایسا نہیں ہے کہ قضاء کی بھی ضرورت نہیں ہے جڑ سے معاف ہے ایسا نہیں ہے یہ صرف نماز کے لیے ہے کہ نماز جو ہے معاف ہے لیکن روزے کی قضاء بعد میں کرنی پڑے گی حیز والی عورت کو بھی اور نفاس والی عورت کو بھی اسی طرح سے نمبر چار پاگل دیوانہ آدمی کوئی آدمی جو ہے پاگل ہو گیا دیوانہ ہو گیا جسے اپنا پتہ ہی نہیں تو کہاں ہیں کیا ہے تمیز ہی نہیں اچھے برے کی تو ایسے آدمی کے اوپر بھی جو ہے روزہ فرض نہیں ہے اسے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے اسی طرح سے پانچوہ آدمی ہے جان کا خطرہ ہے اسے یعنی کہ کسی نے کہہ دیا کہ بھائی اگر تم نے روزہ رکھا تو ہم تمہیں مار دیں گے یا اس طرح کی کوئی اور پریشانی اسے ہے تو اسے جو ہے اپنی جان کا خطرہ ہے تو ایسے آدمی کو شریعت نے اجازت دی ہے کہ بھائی اگر تری جان کو خطرہ ہے تو روزہ نہ رکھ بعد میں جب حالات تری ٹھیک ہوں گے کوئی ایسی پریشانی نہیں ہوگی اس کی قضا کر لینا اسی طرح سے ایک آدمی ہے مسافر مسافر آدمی جو سفر میں گیا ہوا ہے مسافر کسے کہتے ہیں شریعت میں شریعت میں شریعت وہ ہوتا ہے جو اپنے وطن سے یعنی جہاں وہ رہتا ہے اپنے گاؤں سے اپنے شہر سے نکل کر سوا ستتر کلومیٹر دور یا انگریزی اڑتالیس میل وہ چلا جائے یا ایٹی ٹو کلومیٹر دور وہ چلا گیا اور اس کا جو سفر ہے وہ پندرہ دن سے کم ہے یعنی پندرہ دن سے کم میں وہ واپس لوٹ کر کے آ جائے گا تو شریعت کی نظر میں ایسا آدمی مسافر ہے تو شریعت کہتی ہے کہ بھائی تو سفر میں جائے گا سفر میں جو ہے پریشانی ویسے ہی رہتی ہے تو تو روزہ نہ رکھ تیرے لئے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے لیکن بعد میں غذا کرنی پڑے گی لیکن شریعت کہتی ہے کہ اگر تو رکھ سکتا ہے تجھے لگ رہا بھائی مجھے کوئی دکت نہیں ہوگی یا میں رستے جس دن میں سفر میں رہوں گا اس دن نہیں رکھوں گا جب میں وہاں پہنچ جاؤں گا چار دن پانچ دن نہ ہوں گا یعنی پندرہ دن سے کم رہوں گا تو پھر روزہ رکھ لوں گا تو رکھنے کی اجازت ہے اگر وہ رکھنا چاہے لیکن شریعت نے چھوڑنے کی بھی اجازت دی ہے کہ اگر کوئی پریشانی آتی ہو تو آپ جو ہے بعد میں رکھ سکتے ہیں تو دوستو یہ چیزیں میں نے جو بتائی ہے یہ کل ملا کر جو ہے آٹھ ہو گئی یہ آٹھ لوگ ایسے ہیں جن کو روزہ چھوڑنے کی اجازت شریعت نے دی ہے اب آپ سمجھ لیں جو ریڈی والے ٹھیلے والے مزدوری پر جانے والے فیکٹری میں کام کرنے والے جو ذرا ذرا سے بہانہ لے کر اپنا روزہ چھوڑ رہے ہیں تو دوستو وہ سمجھ لیں کہ انہیں جو ہے روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے وہ روزہ رکھیں روزہ نہیں رکھیں گے تو گناہگار ہوں گے اور دوستو یاد رکھیں ایک روزہ اگر آدمی چھوڑ دے اور اس کے بدلے میں زندگی بھر روزہ رکھتا رہے تو دوستو اس روزے کے برابر ثواب نہیں مل سکتا اس روزے کا حقعدہ نہیں ہو سکتا جو رمضان مبارک کا روزہ آپ نے چھوڑا ہے تو آپ اس سے اندازہ لگا لے کہ روزہ کتنی قیمتی چیز ہے اور اس کا چھوڑنے کا کتنا بڑا گناہ ہوگا اللہ حفاظت فرمائی اس وقت تو دوستو بڑے بڑے اچھے اچھے نوجوان اٹھے کھٹے جو ہر طرح سے مضبوط ہیں لیکن دوستو روزہ نہیں رکھتے روزہ چھوڑنے ایک فیشن ہو گیا شرم لحاظ ختم ہو گئے بالکل اللہ لعلان جوہے سڑکوں پر کھا رہے ہیں پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ جو غیر مسلم ہیں وہ بھی مسلمانوں کے سامنے نہیں کھاتا تھا کہ بھائی ان کا روزہ ہے وہ بھی عدب احترام کرتا تھا لیکن آج مسلمان کا یہ حال ہے کہ وہ اللہ لعلان جوہے کھاتا ہے اللہ لعلان گھروں کے اندر جسے دھوہ نکلنا ہے کھانا بننا ہے سٹیا لگ رہی ہے دوستو شرم کرو آج حالات کیا ہیں ملکے اور ہم جوہے کہاں جا رہے ہیں اس لئے دوستو اس مبارک مہینے کی قدر کرو اور روزہ رکھو نہ جانے اگلے سال ہمیں مبارک مہینہ ملے گا یا نہیں ملے گا بعد میں پستا ہوگے اور پستانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا دوستو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں چینل پر نہیں ہے تو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا نہیں آئیے چلتے ہیں پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ